تو اصل ایشو تو یہ ہے کہ پاکستان یہ کیا وہاں سے حاصل کر کے آ رہے ہیں یا کیا لے کر آ رہے ہیں وہاں سے انڈیا جب یون سیکیورٹی کانسل کا میمبر بنے گا تو کشمیر کا تو وہ بلڈوز کر دے گا کہے گا جی یہ تو دیکھو ہام تو اس میں ہے یہ تو کیونکہ ہمیں فیور کرتا ہے عمران خان صاحب کو آپ ایک طرف رکھیں ان کو دیکھیں گے یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ جو کر رہے ہیں اس کے رچیجے میں ان کا بیانی ہے سٹرونگ ہو رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ ہے مسئلہ ہے پیوکے کا جو ہمارا حصہ آپ نے قبضہ کر رکھا جہاں آپ اپنے پیڑو حکومت چلا رہے ہیں وہ ہمیں آپ سے واپس سے نکھے لے کے رہے گے وہ تو کہہ رہے لکھ مسئلہ ہے یہ طاقت کے نچے میں یہ نہ کریں میں آپ کو بتا ہوں دیکھیں پچاس ہے ٹیرسٹ آپ کے ایک خود امران خان نیاز ہی کہہ چکے ہیں کیونکہ اب آپ انڈیا طاقت میں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ انڈیا کو انوائے نہیں کرنا چاہی وہ سائی ریزولوشنز دب کے نچے سطلا پر چلے گی امریکہ میں جو چیز سمباؤ نہیں ہوئی سب سے بڑی اکنومی ہے سب سے بڑا پاور ہے ہمار صاحب دو سو سے چار سو روپے تین ڈالر کی سروکل کینسر کی ویکسین بتائیے اس سے بڑا کانٹریبوٹر دنیا میں کون ہے بھائی اس وقت تو ساری دنیا جو ہے وہ نیو یوک جا رہی ہے تاپ ڈپلومیٹ آف انڈیا وہ بھی نیو یوک پہنچ گئے ہیں کیا ایجنڈا ہے اس دفعہ انڈیا کا کیا کرنے والا ہے یون سیکیورٹی کانسل کی ایکسپینشن کے حوالے سے جو انڈیا کا کیا پرسپیکٹیو ہے سومت پیر بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کون بڑی رکاورٹ ہے کیا چائنا بڑی رکاورٹ ہے ایک بات یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی انڈیا اس قابل نہیں ہوا کہ وہ یون سیکیورٹی کانسل کا ایک پومننٹ میمبر بن سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے فار انسٹنس ڈسپیوٹس کے والے دیکھا جائے خطے میں اس کی پوزیشن دیکھی جائے چینہ سے بھی مسائل ہیں پاکستان کے ساتھ بھی مسائل ہیں دیکھیں ڈاکٹر جیشنکر صاحب کا چیوان صاحب وہ لمبا ایجنڈا کوئی ایک دو دن کے لیے ڈاکٹر جیشنکر صاحب نہیں گئے کافی ٹائم سپینڈ لگا کے آئیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر جیشنکر صاحب وہاں بیٹھے ہیں تو نمبر او دیز ملٹیپلائید بھی 5 اور 10 کی اتنے نمبر او میٹنگز کریں گے اور ان میٹنگز کا اللہ چلیل بھی ہنگرڈز ہنگرڈز و میٹنگز کا امپیٹنگز کا امپیٹنگز کیا ہے یون سی میں جو پی فائیو ہے آج کی ریٹ میں یون سی بنا تھا تب ورلڈ کی پوششن کیتی تب ورلڈ کی پوششن کیتی it was a europe centric world right it was a europe centric اس نے ایورپ سے تین تین لوگ کو اٹھایا گیا correct یہاں سے تو ہمیں بولا تھا آپ یون سی کے ممبر بنو پر ہمارے ایک پرہار منتری جیتے انہوں نے بولا نہیں چائنا کو بناو چلیے کوئی گلتی نہیں ہو گئی اگر آج آپ دیکھیں آج آپ دیکھیں تو آج چلیے آپ امریکا کو نکالی آپ ریشیا کو نکالی ریشیا ایک ملٹری سپر پاور باقی اب آپ باقی چائنا کو یہاں آلہ کر دیجئے وہ تو ایک autocratic power ہے باقی جو دو کنٹری ہے جو پی فائم کے ممبر ہیں ان کا ہم سے کس لہزے میں مقابل ہے کیا کیسے آپ ان کو ہم سے بنچمارک کریں گے کس تیچر پر بنچمارک کریں گے آپ بتائیں گے آپ دیکھیں آ رہے ہیں آپ یون آپ دنیا کو دیکھیں آ رہے ہیں اسے امپورٹن چیز نہیں ہے دیکھیں سب سے دب کس کی پرس ہم دیتے ہیں اب تک ٹھیکے ساڑ یون کا کوئی بھی فوڈ پروگرام ہوں ہم سب سے بڑے کونٹر پوٹر ہوتے ہیں یون کو ہماری ضرورت ہم دیتے ہیں سر ہم 20% آپ دو آبادی ہیں how can you leave 20% آپ آبادی ہیں we have the youngest youth of 800 million we have the fifth biggest economy where GDP third by PPP right so the third powerful military اب ہمارے air force creating تو چینیز air force ویوکر ہے wdwm کی ریٹنگ ابھی آئی ہے یا اگر آپ دیکھیں انجینر ڈاکٹر آئی ٹی فارما میڈیسن سولر پاور right اس میں ہم دے رہے ہیں we are exporting میڈیسن to 150 کنٹریز آپ کو ویڈ شیئے تو آپ ہمارے پاس آرہے کہ ہمیں ویڈ تو آپ کو فرٹلیزر چھئے آپ ہمارے پاس آرہے آپ کو دوکٹر چھئے آپ کو انجینر چھئے آپ کو آج کے لیٹ میں نرس چھئے آپ کو آئی ٹی میں نمبر تھا by PPP that's the most absolute measure 11.75 trillion with all these things in 20 18 to 20 percent of the world population the most contributing lot and the most successful diaspora in the world if we are not getting the place who else deserves this if we UNSC we are not we are demanding what we deserve respect is commanded not demanded to command us and in facts with those data last sentence by which virtue by which logic by which connotation or by which imagination or illusion we do not deserve a UNSC seat what more do you want us to پر بھی ہیں کہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ حافظ سعید کے اوپر سارے کٹھے ہو گئے ڈال لیا جو کہ ڈالنا چاہیے حافظ سعید جسے وہ کہتا ہے نا ایک کریمنل بند ہے اس کو میں آئی فالو کہ اس نے جو کیا ہوئے ہیں جو اس نے سٹریٹ سے بڑھ کے کام کیا ہوئے ہیں کیونکہ اب آپ انڈیا طاقت میں ہے انٹرنیسل کمیونٹی جو ہے وہ انڈیا کو انوائے نہیں کرنا چاہی وہ ساری ریزولوشن دب کے نچی سطلا پر چلی گی تو یہ بلکل بلکل ڈالیں گے چیما صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی تھی یہ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں آپ کے کمر چیما صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید کو فضا ہو جی چاہیے کرمینل تو یہ آپ پرمیتر چائنا اس پر ٹیکنیکل ہولڈ کیوں لگا رہا ہے یہ آپ کون سے سمجھنے پڑے گا بھئی حافظ سعید is nobody in china why is china چیما صاحب آپ کو یاد ہوگا 1962 62 60 سال پہلے UNSC میں کشمیر ڈسکس ہوا اس کے بعد آج تک UNSC میں کشمیر کا مددہ آیا ہی نہیں چیما صاحب جو ساٹھ سال پرانا وشے ہیں جو ساٹھ سال میں ڈسکس نہیں ہوا آپ کے اور میرے کہنے سے سوچنے سے چاہنے سے وہ ورلڈ کا انٹرنیشنل فورم کا مددہ نہیں بن جاتا سر کشمیر کا مسئلہ ہے مسئلہ ہے پیوکے کا جو ہمارا حصہ آپ نے قبضہ کر رکھا جہاں آپ اپنے پیڑو حکومت چلا رہے ہیں وہ ہمیں آپ سے واپس ترنکہ لے کے دیکھیں بات کرنی ہے تو پیوکے پیوگے اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ دیکھیں ایورپین ڈیلیگیشن آگئی سا رہا گیا آپ کے سارا میڈل ڈیس تو کشمیر میں کاروبان کر رہا بلیونز آف ڈالر لگا رہا آپ آج کی دنیا میں وہ مددہ ہے مددہ ہے رہیشیا یوکرین مددہ ہے پتن کا نکلیر تھرٹ مددہ ہے ویڈ کریسز مددہ ہے فوڈ کریسز مددہ ہے کلائمیٹ مددہ ہے سسٹینیبل مددہ ہے لڑائیوں کو کیسے روکا جائے it's not a time for war it's a time for peace یہ چیزیں دنیا کو دیکھ رہے مددہ ہے چینہ کو کیسے روکا جائے مددہ ہے چینہ کا اگریشن مددہ ہے چینہ کی spying یہ بڑے بڑے مددے یہ ہے کہ how china is disrupting the world peace یہ تو میں نہیں کر رہا دنیا کا ہر طاقت کہہ رہی ہے اور اب آپ دیکھیں فیونرل میں آنے سے نہیں روک رہے لوگ جن کو وقت اپسلیٹ کر دیتا آؤٹ ڈیٹڈ کر دے تو مددہ نہیں یہ مددہ ہے صرف پیوکے کا ہے جو ہماری territory آپ کے پاس ہے اور کوئی مددہ ہی نہیں اس پہ بات ہوگی ہے جو بھی settlement ہوگا یا جو بھی settlement کریں گے وہ ہمیں کرنا ہے ہم یون سے کوئی منیت نہیں رکھتے چیما صاحب پیوکے کو لے کر ہم یون سے کوئی منیت نہیں رکھنے وہ ہمارا مسئلہ ہمیں settle کرنا سر and we will find a way and time and day of our convenience to settle it اس کی کوئی چندہ آپ نہ کریں ہم will settle it اور اس کے لئے نہ ہمیں یون کی ضرورت ہے نہ ہمیں ریشیا کی ضرورت ہے نہ ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے ہمارا مسئلہ ہم settle کریں گے اس کو یہ طاقت کے نچے میں یہ نہ کریں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں پچاس تیرسٹ آپ کے خود امران خان نیاز ہی کہہ چکے ہیں وہ تو ہزاروں مارے ہیں ہزاروں مارے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کے ہم نے ہزاروں تیرسٹ مارے ہیں سومت بھائی یہ تو پیچھے کے سٹیٹ وڈے چیما صاحب کچھ ٹائم پہلے گی اور یہ آپ کو پرویز مشرف صاحب کو کوٹ کر انہوں نے کیا بولا بولا دنیا میں جہاں بھی کوئی آتنکو وادی گھٹنا ہوتی somewhere unfortunately it is linked to a pakistan you are pakistan that links come back to pakistan یہ پرویز مشرف نے کہا میں نے نہیں کہا تو اگر آپ ان دیولو چیزوں کو جھوڑے جو کشمیر میں پریستی ہوئی جو ٹیرزرما وہ تو آپ کے قرآن ہو اگر آپ نہیں کرتے تو پریستی نہیں تھی آج کی ڈیٹ میں کشمیر شاہنٹس بڑھیا ہے